مسلم لیگ نون نے عام انتخابات دو ہزار چوبیس کے لیے انتخابی منشور پاکستان کو نواز دو کے نعرے کے ساتھ پیش کر دیا ہے پانچ سال میں ایک کروڑ سے زائد نوکریہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے نیپ کا خاتمہ بھی مسلم لیگ نون کے منشور میں شامل ہے نواز شریف کہتے ہیں حکومت ملی تو منشور پر پورا عمل کریں گے عام انتخابات دو ہزار چوبیس کے لیے نون لیگ کے انتخابی منشور میں اہم نکات شامل مالی سال دو ہزار پچیس تک مہنگائی میں دس فیصد کمی کا اعلان چار سال میں مہنگائی چار سے چھے فیصد تک لائی جائے گی پانچ سال میں ایک کروڑ سے زائد نوکریہ دی جائیں گی کرنٹ اکانٹ خسارہ جی ڈی پی کا ایک اشارہ پانچ فیصد تک کیا جائے گا پانچ سال میں غربت میں پچیس فیصد بیروزگاری میں پانچ فیصد کمی کی جائے گی پانچ سال میں فیقہ سامدنی دو ہزار ڈالر کرنے کا خدف مقرر پارلیمنٹ کی بالہ دستی کو یقینی بنانے کا اعلان آرٹیکل 62 اور 63 کی اصلی حالت میں بحالی منشور میں شامل عدالتی، قانونی اور انصاف کے نظام میں اس لحات کی جائیں گی نیپ کا خاتمہ بھی مسلمی گنون کے منشور کا حصہ انصدادے بد انوانی کے اداروں اور ایجنسیوں کو مصبوط بنانے کا اعلان زابطہ فوجتاری 1898 میں اور 1906 میں ترامیم کی جائیں گی سمندر پار پاکستانیوں کے عدالتیں بہتر اور مصبوط بنائے جائیں گی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو منشور پر پورا عمل کریں گے انہوں نے کہا کہ انتخابات لڑنے کی بھرپور تیاری کر رہی ہیں ہماری توجہ اندقام نہیں ملکی ترقی کی سیاست پر مرکوز ہے پنجاب کے اندر مکمل طور کے اوپر مسلم لیگ نون نمبر ون پارٹی تھی لیڈنگ پارٹی تھی تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک بہت سیدہ مسائل میں گرہ ہوا ہے اور ہم اپنا اس ملک کو ان تمام مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اور یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو یقیناً سب سے زیادہ ہم ان چیزوں کے توجہ دیں گے منشور پیش کرنے کی تقریب میں پارٹی صدر میاں شہباز شریف چیف اورگنائزر مریم نواز اسحاکڈار سمیت سینیٹر ارفان صدیقی نے بھی شرکت کی موسیقی